بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری لپیٹ میں آگ چکی ہے اور ہر بندہ پریشان ہے سٹریس میں ہے ٹنشن میں ہے ڈپریشن میں کہ کیا کریں یہ کیسے ہوا یہ کیا ہوا کہ کب تک ہوتا رہے گا تو ہم لوگ ڈر بھی رہے ہیں پریشان بھی ہیں تو آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو آج ہماری ڈیبیٹ ہے جو ڈسلس کرنے جا رہے ہیں وہ آج ہمارا سبجیکٹ ہے ویک ویک نہیں کہ ویجن آفر کرونا کہ اس کے بعد ساتھ کیا ہوگا آیا ہم اسی خوف میں رہیں گے ٹینشن میں رہیں گے یا سٹریس میں رہیں گے یا کوئی ایسی امید ہے کہ ہم آگے جا کے ہمارا کو مستقبل بہتر ہو سکتا ہے ہمارے بچوں کا فیوچر ہماری یود کا ہمارے قوم کا تو آج میرے ساتھ آج کی دیبیٹ میں بہت ہی کمال کی شخصیات موجود ہیں تو ان کو میں خوش آمدید کیاتا ہوں سب سے پہلے موجود ہیں بنستار فارمکلز بی ایس پی کے جو سی رائستار صاحب تہرستار صاحب آپ کو ویلکم بہتے ہیں تینکیو ایڈیو بہتر موبرشرا ہے جو فارما سیسٹ ہیں بڑا وسی تیاروہ رکھتے ہیں میڈیسن کی حوالے سے رائستار صاحب آپ کو ویلکم تینکیو ہمارے ساتھ بزنسمن ہے بہت اچھا گریپ ہے کاروبار پر آج مارے ساتھ موجود ہیں اللہ رازی خان آپ کو بھی ویلکم گہتے ہیں اور آخر میں ہمارے ساتھ جو ساتھی موجود ہیں زیشان جویسہ موٹیویشن سپیکر ہیں ہمیں ہمیشہ ہی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں اور آج ہماری اس نویڈ کا حصہ ہے ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہم آپ کو اپنی عوام کو اپنی پبلک کو ایک ہوم ایک امید دلانے جا رہے ہیں کہ ویلکم آفٹر کرونا کہ آگے کیا ہوگا اس کے لئے ہمیں مینٹی طور پر اپنے کو کیسے پرپیر کرنا ہے تیار کرنا ہے تو ایسا آپ سے میں گفتوک آغاز کروں گا اب ویک آئیڈیا آپ کا ہے ہمیں بھی اچھا لگا ہم میں نے خود کہا کہ آپ آئیں آرز پر ہم رسل بھی کرتے ہیں ویک ہی کیوں جی دیفنیٹلی واسیم بھائی ایک بہت بڑی اپرچونٹی جہاں پہ بہت سارے تھریٹس ہیں لوگوں کے لئے عوام کے لئے پاکستان کے لئے انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے اس کے لئے لیکن اس کے باوجود جہاں جہاں یہ تھریٹ ہے اس کے باوجود ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے ایک مشہور سینگ ہے کہتے ہوتے ہیں کہ ہر وہ ٹیم جو میدان میں اترنے سے پہلے ہار کا سوچتی ہے وہ لازمی ہاتھ دی ہے تو میری آج آپ کے پلیٹ فارم سے روائل کے پلیٹ فارم سے میری ایک چھوٹی سی ویش بھی ہے اور خواہش بھی ہے اور امید بھی ہے اپنے پاکستانی بھائیوں کے لئے کہ آؤٹ آف دا باکس بھی سوچیں صرف اور صرف اس کے تھریٹس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اس سے خوف زدہ نہ ہوں اپنے لیول پہ یا گورنمنٹ کی جتنی بھی اویرنس پروگرام ہیں صرف صرف کوشش ہے اور باقی سب اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور بسیقلی الحمدلللہ وی اور المسلم انڈ وی ہے ویری سٹونگ بلیو آن قرآن انڈ قرآن سیز کہ انسان کو وہی وہی کچھ ملتا ہے جس کی وجہ کوشش کرتا ہے تو انسان صرف صرف میری اپنے ہم وطنوں سے آپ کے پلیٹ فارم سے گزارش ہے کہ آپ اپنی احتیاط کریں اور بہترین جو اپنی کوشش کر سکتے اس سے بچنے کی وہ اس سے کریں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیونکہ رازق بھی ہے خالق بھی ہے مالک بھی ہے اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہیں کریم بھی ہیں نہ تو اس کی رحمت سے میوس ہوں اور نہ ہی یہ کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے کوئی ناامیدی رکھیں اور امید رکھیں اور علم دلاللہ یہ ایک آنے والا وقت بہترین وقت ثابت ہوگا نہ صرف مسلمانوں کے لیے بڑھ کے پاکستان کی عوام کے لیے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ بلکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ جب قرآن پاک میں لیکن یہ ہے کہ مایوسی گناہ ہے یہ کفر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مایوس بلکل نہیں ہونا چاہیے تو آج ہم چونکہ ہوپ کی باتیں کرنے جا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ڈیسنس کرنا ضروری ہیں ڈاکٹر مبشا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مبشا ابھی ریسنلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سے تھوڑی سی ہوپ ملدی ہے کہ فلاں میڈیسن سے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے امسان یا بہتر ہو سکتا ہے تو اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں کبھی آپ ایکشن کی باغ کریں ہم لیکسس کر رہے تھے اس کا بہت زیر ریٹ پڑھ گیا اور کچھ جڑی پوٹیاں ہی آئیں کہ لوگوں نے کچھ ہو جائے بہتر ہو جائے تو اس کا بیٹ پڑ گیا ابھی دیکسا میتھاسون یہ آج اس کا نام آگیا تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ تو بیسے بلیک میں بکیں گی جہاں ملے گی نہیں تو کیا خیال ہے آپ کی کافی رسرچ چیز پہ دیکسا میتھاسون کی حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکچلی یہ جو دیکسا میتھاسون ایک ڈرگ ہے جو چیپ ہے اور چیپ اور وائٹلی انفلیمیٹری ایفیکٹس کے لیے یوز کی جاتی تھی لیکن اب جو ریسنٹ سٹڈی آئی ہے جو یوکی آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس کی سٹڈی کیا اس کی اکارڈنگ جو ہے سٹڈی میں آیا ہے کہ یہ کوویڈ نائیٹین کے ٹریٹمنٹ کے لیے بھی یہ یوز کی جا رہی ہے یوزفل ہوئی ہے لیکن یہ جو ہے مائلڈ جو سیمٹمز ہیں کوویڈ نائیٹین کے پیشنٹس کے لیے اس کے لیے یوزفل نہیں ہے اس لیے وہ پیشنٹس ہیں وہ اس کو without prescription without recommendation ڈاکٹرز کی recommendation کے بغیر اس کو یوز نہ کریں یہ بیسیکلی جو اس کی سٹڈی آئی ہے ٹریٹمنٹ پہ جو آیا ہے اس کا ڈیکسا میتھاسون کا یا ان پیشنٹس کے لیے وہ کوویڈ نائیٹین کے پیشنٹس ہیں جو کے وینٹی لیٹر پہ ہیں اور جن کو بریتھ لیسنس کا پرابلم ہے جن کو بریتھ کے جو ہے بریتھ سیٹویشن جو ٹھیک نہیں ہے تو میں اس پر کہوں گے کہ یہ سٹڈی کے آکارڈنگ جو ہے آکارڈنگ ٹو ڈاکٹر کی recommendation کے بغیر اس کی جو پریسکیپشن اس کے بغیر پیشنٹ آئی کوویڈ نائیٹین کا وہ یہ روز نہ کریں بہت خطرہ جان ہوتا ہے آپ سویسنے بات پر یقین نہ کریں کہ ایک چیز سوشل میڈیا پر بائرل ہوئی آپ نے فوراں اس کے کچھ سائیڈ افیکس بہت زیادہ ہو سکتے ہیں کیونکہ جب ایک میڈیسن سپیشلی ایک ریزیز یا کریٹیکل لیلنس کے لئے جو بھی آپ کو سامنے آتی بیماری اس کے لئے جب سیجس کر دی گئی ہے تو ڈاکٹر کی وہ صحیح فرما رہی ہے رکھ سبا کہ ڈاکٹر صاحب جب بھی تک آپ کو نہیں بتاتے یا رکمنٹ نہیں کرتے تب تک وہ میڈیسن یوز نہ کریں اور یہ ہوا نہ کریئیٹ کریں کہ فلان چیز واقعی کووڈ نائیٹین کا جو ٹیٹمنٹ اس سے ہو سکتا ہے چونکہ پوری دنیا میں یہ دیکھ لیں ہمارا علمیاں دیکھیں کہ اب بھی تاکہ اگر نومبر میں وہاں میں جس سارا کچھ ہوا جا آپ کے سامنے آیا تو آج تک اس کی ویکسین تیار نہیں ہوئی پورے ادار انٹرنیشنل نیشنل جس نے مرنا ہے وہ ٹائم لکھا ہے وہ اس وقت مرنا ہے تو یہ مرد سوچیں کہ میری باری آگئی ہے تو میں سے ٹھیک ہو جاؤں گا جا بچ جاؤں گا خوف سے نکلے آج ہم ویزن جو ہے آفٹر کرونا جو جسس کر رہے ہیں یہ اسی خوف سے نکالنے کچھ کر رہے ہیں کہ دیکھیں اللہ کی ذات نے ہمارے لئے بہت ساری آسانیاں بنائی ہیں جب لائف ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں چل رہی ہے بڑی سموتھلی چل رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اچانکہ ایکٹیوٹی کو ایونٹ کریئیٹ ہوتا ہے جو تھوڑا سا میں ڈسٹرب کرتا ہے وہ صرف ہمیں ہلانے کے لئے آپ کی ذات کرتے ہیں کہ سیدھے راستے پر چل ٹھیک ہے تم ان خوش گپیوں مصروف ہو ہلا گلا ہو رہا چل رہا ہے لیکن دنیا کچھ اور بھی ہے مگر ہم باز نہیں آتے تو سڈنلی کو ایونٹ کریئیٹ ہوتا ہے جس طرح کیا بھی ہوا اور پوری دنیا کو اپنی پیٹ میں لے لیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو اگر ہم کاروباری دوستوں کی بات کریں ہر بندہ ایفیکٹ ہویا ہے کام آدمی میرے سرمید ہر بندہ ایفیکٹ ہویا ہے لیکن جو کاروباری لوگ ہیں وہ کچھ زیادہ ایفیکٹ ہو گئے کیونکہ ان کے ساتھ بہت سارے گھروں کا رزق جوڑا ہوتا ہے آپ آسر خاندار میں سے رلیٹر ہوتے ہیں ہمارے ساتھی آج پینل میں موجود ہیں بزنس مین ہیں اللہ رازی خان ماشاء اللہ نامی بہت خوبصورت ہے اللہ کی حضاء پر جائے راضی ہوتے ہیں تو رازی بھائی اس وقت سنیریو یہ ہے کہ سب لوگ ڈسٹرب ہیں کاروباری خاص کر آپ چونکہ فارما سے رلیٹر ہیں تو آپ کو ٹونٹی فور آر بزنس کرنے کی اجازت بھی ہے سارے گھر تو آپ بھی افیکٹ ہوئے ہیں اس سے گئے بہت شکریہ حسین بھائی بسم اللہ رکھنا مسئلہ یہ فارما بات یہ ہے کیونکہ ہمارا بزنس بھی ٹرانسپورٹ سے دیلیور کرتے ہیں بہت دیلیور کرتے ہیں اس وعی سے جوہرنا میڈیسن کا بزنس بہت ڈسٹرب ہے اور ہمیں بہت مشکلات سامنے کرنا پڑت آپ کا ترسلات کے والسے کہ اگر ٹرانسپورٹیشن نہیں آیا تو وہاں پہ تھوڑی پرابلم ہوتی ہے کہ ڈلیور نہیں کار پاتے وہاں پہ لیکن اوورال تو ٹھیک جا رہا ہے آپ کا نظام جو کہ آپ لوگ سیلیڈیڈ بھی کرتے ہیں میڈیسن اور جو ہماری فرنٹ لینڈ سولجر ہیں ان کو بہت زیادہ بہت زیادہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ڈاکٹرز کو پرامیل سٹاف کو اور تمام خاص طرح آپ کمپنیز کو بھی جو یہ ساری چیزیں پروائیڈ کر رہی ہیں ان کو ہم سلیور پیش کرتے ہیں اور میوسی کی بات کریں کہ میوسی تیٹ واس پاسٹ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ وہ پرانی بات تھی ہم نے آگے جانا ہے ایک نئے ویژنری انداز میں جانا ہے نیا ویژن ایک نئی ہوپ لے کے جانا ہے جو ہے وہ کریئٹ کیا ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس سطح سنیریو میں اس کی کیوں ضرورت تھی دیکھیں سب سے پہلے موطرم راہی ستار صاحب نے جیسا کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس تھرٹس ہیں ہم لوگ بہت زیادہ پینک ہیں ان کو اس پینک سے نکلنا ہے اور اس سائٹ کے اوپر جانا ہے جہاں پہ اپنی وہ سکلز ڈویلپ کر سکیں اور اور اگر لٹس سپوز کہ پہلے کورپن نائنٹین سے پہلے ہر مارکٹ ایزیلی اپنے فارمز کے اندر اپنے ٹائمنگز کے اندر چل رہی تھی ایک ایک اوز ریگولر انٹرول چل رہا تھا اس کے اندر کوئی بھی گیپ نہیں تھا اگر مارکٹ افیکٹ ہوئی کورپن نائنٹین سے تو ہم کہیں نہ کہیں سورسز میں بیٹھ کے کسی نہ کسی یونٹ میں گھر میں بیٹھ کے اس سسٹم کو ڈویلپ کر سکتے ہیں ٹریننگ کر سکتے ہیں ایدر پروگرامز یوز کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ ہمارا اگر میں میڈیسن کی بات کروں تو ہمارے جو سالری سٹاف ہے یا ہمارا جو مانیٹرنگ ایویویشن سٹاف ہے وہ یہ دیکھے گا کہ اگر کسٹمر کو سیٹسفائی کرنا ہے تو اس کے لیے کون کون سی tools and techniques use ہو سکتے ہیں at that time COVID-19 میں بیٹھ کے کہ جناب ہم اپنے کسٹمرز کو best of the best services پروائیڈ کریں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم training and development پروگرامز لے کے آئے اپنی young youth کے لیے اپنی young sales staff کے لیے جن کے اندر اتنی courage ہے کہ وہ اپنی skills کو use کرتے ہوئے کسٹمرز کو attract کرتے ہوئے اپنی product کی sales market کو increase کرتے ہوئے different societies کے اندر اپنی business کو expand کریں اس کے ساتھ ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک training development پروگرام سٹارٹ کیا جس کے اندر ہمارے تین objective ہے کہ first is that the human resource management leadership training کس طریقے سے کی جائے اس کے علاوہ آپ کی communication skills ایک sales staff کی کیسے ہوں کہ how you attract with the customer how you convince the customer جب تک ایک sales person executive customer کو اپنی product کے بارے میں attract نہیں کروا سکتا the company is not in the position to sell the product at a regular interval of time so this that's the main thing کہ ہمیں اپنی skills کو develop کرنا ہے every person educated ہے وہ کسی نہ کسی فرم کے اندر کسی نہ کسی بزنس کے ساتھ کسی نہ کسی مارکت کے ساتھ اتاچ ہے وہ فرمسوٹیکل ہے وہ انجینیرین ہے chemical انجینیرین ہے اگر براؤنیرین براؤنیرین نکمی کوی زمانین کے کسی موزا کسی وہ کسی ہم سوچتے تھے براؤنیرین کسی من کسی موزا رچ کسی کسی تو ہوا کیا کہ ہم نے اس کے اوپر یہ بلکہ ایک سوشل میڈیا کی جیسے لوگ استعمال کرتے تھے تو اڈکشن لوگوں کو ہو چکی تھی ہم لوگ خود اس سے بزار بھی تھے وائیڈ کر رہے تھے کہ یہ موبائل کیا چیز ہمارے پاس آگی کہ ہمارے بچے گیجٹ میں آگئے ہیں ہرچنے کوئی کیل لیں گیم کیل لیں اور نیٹ پر سارا سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں لیکن آپ کوویڈ نائیٹین کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو اس وقت بہت سارا بزنس آپ نے فرمایا آن لائن ہو ر ہے اور بہت سارے لوگ موبائل میں ٹرائبلنگ کرنی ہے آپ نے کوئی فوڈ ہے کوئی چیز مگوانی بھی ہے تو گھر بیٹے بزنس بھی کر رہے ہیں تو اب لگتا ہے کہ نہیں وہ ہماری سوچ شاید غلط تھی اس کی کوئی نہ کوئی اہمیت کوئی نہیں بلکہ بہت زیادہ اہمیت ہو چکی ہے تو جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ آن لائن آپ ٹریننگ بھی آپ دے رہے ہیں تو رہی سے آپ جس یہ آپ کا خیال ہے کہ صرف سیلز بزنس ریلیٹڈ ہی موٹیویٹ ہو سکتے ہیں ٹر پر فیشن سٹوڈرز ڈیفرنٹ ہے تو آیا وہ بھی اس سے کوئی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا ہے اور یہ بیسک جو موٹیو ہے اور بلکل اس کے قریب ترین ہے جو بیسک ہمارا ابجیکٹیو ہے اس کے قریب ترین قویسٹن آپ نے پوچھا ہے ویک جیسا کہ آپ نے وی اے سی ویک سٹینڈ فار دے ویجن آفٹر کرونا کیونکہ کرونا کے بعد بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لد بار اقتلاح نے پیدا کی ہیں اور انشاءاللہ وہ بہترین سورسز کے طور پر لد بار اقتلاح ہمارے لئے یوزفل کریں گے اس میں ہم نے تین سیشن رکھے تھے پہلا سیشن جو تھا وہ ٹویل تھرٹین اور فورٹین جون کو لاسٹ فائیڈے سیچڈے سنڈے اور ایک گینڈے کا ٹائم ہے صرف آن اے ٹریننگ ہم نے ر اندر ہوں یا سیلز اور مارکٹنگ سے ریلیٹڈ لوگ اس کے اندر جو پہلا ٹاپک تھا وہ ٹاپک ہی قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اور انبیاء اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تھا hope and faith یعنی کہ امید اور پھر یقین کہ ایک اللہ تعالیٰ کے گھر سے امید دوسرا پکتا یقین اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی سکسیسر ہوتے ہیں وہ ساری کے سارا جو گم پھر کے اس کا جو ٹوٹل مدار ہے وہ ہوتا ہی یقین پہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر سے یقین یہ تین دن کے ہم نے training hope and faith پہ دی ہے ابھی الحمدللہ یہ ہے کہ جو کل سے training session start ہو رہا ہے اس میں ہر پاکستانی join کر سکتا ہے کوئی age limit نہیں ہے کوئی profession کی limit نہیں ہے ہر پاکستانی بچہ دس بارہ سال سے لے کے جو sense رکھتا ہے اور سیونٹی ایٹی years کے لوگ بھی ہمیں join کر سکتے ہیں honor اور اس کے اندر motivation جو day first یعنی کہ فائیڈے کو ہمیں ایک session لیں گے وہ ایک گھنڈے گتے گریب میں آٹھ سے نو بجے تک decided ہے اور facebook پہ twitter پہ اور web پہ zoom پہ اور پھر facebook پہ یہ آپ ہمیں join کر سکتے ہیں اور اس کے اندر صرف اور صرف ایک ہی factor ہمیں انشاءاللہ discuss کریں گے وہ ہے motivation جو کیونکہ اس وقت کون کو سب سے زیادہ ضرورت ہے motivation کی اس وقت moral اور پریشانیاں مشکلات اور جیسے ہی آپ ٹی وی چینل آن کرتے ہیں ایک سو چار ٹی وی چینلز پہ اور صرف اور صرف کرونا discuss ہوتا ہے اور 99.9% صرف اور صرف اس کی negativity discuss ہوتی ہے تو الحمدللہ web کے platform سے یہ web project کے platform سے آپ کو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ انشاءاللہ کل سے ہم motivation دیں گے اور پھر اس کے بعد یہ کہ جو سیچڈے والے دن انشاءاللہ اس کے اندر selling اور marketing skills ہیں پھر سنڈے کو closing والے دن leadership اور communication ہے اور پھر یہ کے resource management ہے کہ جس کے پاس ایک رپیاب ہی ہے اس کا best utilization کیسے کرے گا اور اپنے جو humor sources ہیں اپنے آپ ہے اپنی education ہے اس کا بہترین resource جو ہے وہ انشاءاللہ web کے platform سے ہم پروائیڈ کریں گے اور اس کے لئے آپ کے پلیٹ فارم سے آج میں انفارم کر دوں کہ اس کے اندر نہ کوئی ایج لیمٹ ہے نہ کوئی پروفیشنل کی لیمٹ ہے اس کے اندر ہر شخص ہمیں جوائن کر سکتا ہے ہر پاکستانی ہمیں جوائن کر سکتا ہے بچہ بڑا عورت ماں بہن بیٹی اپنے گھر میں رہ کے الحمدللہ web کے جو پروجیکٹ ہے یا کوئی ہماری کوشش ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ شامل ہو سکتا ہے رہی صاحب کی بات سے میں بہترین اتفاق کرتا ہوں یہ بہت پہلے چونکہ یہ آپ نے اب سے سر شروع کیا اس کو جاری رکھے چونکہ اپنے بہت خوشی بھی ہے موٹیویشن بھی ہے بہت پہلے سر میں نے ایک ٹریننگ لی تھی جب میں نے اپنا کریا جب پر فیشنل سٹارٹ کیا تو ٹریننگ سیشن تھا ایک موٹیویشن لیکچر ہو رہا تھا تو وہاں سکسس کے حوالے سے کچھ باتیں ہو رہی تو وہاں پہ ہماری جو ٹرینر تھے اسے سے آئے تھے پاکستانی تھے تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ پاکستان میں کتنا ٹیلنٹ ہے جو باہر دنیا اسے اسفادہ حاصل کر رہی ہے تو وہاں پر ایک چیز انہوں نے سکھائی جو میں اپنے پلے بانگ لی جا میں موٹیویٹ ہوا وہ یہ تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بلیو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ہوگ پہ اور یقین پہ جو راست سرشن کی ہے اس سے بعد میرے مائن میں آئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بلیو پہ یقین رکھیں اور 3B یعنی کہ تین بلیو آپ کے پکے ہونے چاہیے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور الحمدللہ میں نے وہ ایڈاپٹ کیے آپ نے اپنے پر تاریب کیے ابھی تک میں کامیاب ہوں وہ تین بی یا 3B وہ کیا ہے پہلا بلیو ہی ہے کہ اپنے اللہ پہ کہ میرے رب جا ہے وہ اللہ پہ رہا ہے اس نے دینا ہے وہ دے گا اور وہ ہر کام بہترین کرتا ہے اس کی ہر پرودک بہتر ہوتی ہے تو پھر بلیو اپنے آپ پہ میں اللہ تعالی کی پرودک ہوں اللہ کا بنایا ہے وہ انسان ہوں بندہ ہوں تو مجھے اپنے آپ پہ بلیو ہونا چاہیے کہ جب میرا اللہ میرے پر ساتھ ہے اللہ نے مجھے پیدا کیا تو مجھے فضول نہیں اللہ تعالی نے کسی مقصد کیلئے پیدا کیا ہے تو مجھے بلیو اپنے آپ پہ چاہیے اور تیسرا بلیو جو ثرد بلیو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بیسٹ ہے اور وہی آپ کے لیے اچھا ہے کیونکہ رب نے آپ کے لیے کو چو یہ ہے اس کے لیے اپنے پیدا کیا ہے تو جب اپنی بلیو اب لے کے آپ آگے چلیں گے تو ہنشااللہ انشاءاللہ ہنڈرنڈین پرسنر میں کہتا ہوں کہ آپ کامیار ضرور ہوں گے اور خوف بھی نہیں چھوڑنا اور بلیو بھی نہیں چھوڑنا اور یہ مسلمیں ہمارا یقین بھی ہے تو آج کیونکہ ہم قرونہ بار بار میں اس لیے اب تو ہر بچے بچے کو یاد ہو ہماری خواتین جو گاؤں میں خاصل تکیر بڑی عورتیں جو انپرڈا جنیوں پراری ہیں وہ بھی کرونا کے نام سے باقف کار ہو گئی ہیں اور بلیف کریں وہ خوف ابھی بھی لوگوں کے ذہن میں لیکن آج ہم اس خوف کو دور کرنے کے لیے یہ ساری ڈیبیٹ کر رہے ہیں تو ڈک سبا کوئی ایسی ریسرچ پاکستان میں کوئی ایسی ہو رہی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا فائدہ ہو جائے وقتی طور پر جیسا ہم میں بخوار ہوتا ہے تو گھر میں ٹوٹ گی ہوتا ہے یار وہ فلان میڈیسن ہے کہ وہ ٹیبلٹ ہے وہ ہے وہ کھالو آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے ٹکا کہ لیں یا تھوڑے وقتی ریلیف ہے تو اس وقت ایسی ریسرچ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا آپ سمجھتے ہیں ایسا اپسپیرنس ہے اس میں آپ آئی ہو اس میں میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کوئی پیشنٹ کوئی نائنٹین کا اس کو دیپریس ہونے کی بلکو بھی ضرورت نہیں ہے پوزٹیو رہے ہیں نیگٹیو نماز سوچیں اگر آپ جتنا نیگٹیو سوچیں گے تو وہ مرض آپ پر لاحق ہوتا جائے گا کیونکہ آپ کو ایسی وائبز آنے لگ جائیں گے کہ جی مجھے کرونا ہے اس طرح سے آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے اور آپ کو وہ ڈپریس چیز کرے گی اور وہ آپ کے اوپر نیگٹیو ایفیکٹ کرے گی اس لئے میں اس کیلئے ریکمنٹ کروں گے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لیکوڈز کا انٹیک کریں جو ہے وہ کریں جیسے جوسیز ہیں کاوہ ہیں اس طرح سے آپ ان کا انٹیک کریں اور میکسیمم جو ہے آپ سلیپ لیں کیونکہ ایک اللہ تعالی کا نظام ہے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ڈر سیل کا جو ریسائیکل ہے وہ اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کے لئے وہ پوزٹیو ایفیکٹ کریٹ کرتا ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سلیپ لیں اس کے علاوہ جو ریکمنڈیشن ہوتی ہے وہ ملٹی وٹیمینز کی ہوتی ہے اس میں آپ کے ایمیونٹی جس سے آپ کی بوسٹ ہوتی ہے جیسے جیسے وٹیمین سی کی ٹیبلٹس ہیں وہ آپ کو ایزیلی ویلیبل ہوتی ہیں آپ اس کا انٹیک کریں وٹیمین ڈی ہے اس کو آپ پروپر لی رہیں آپ کی انٹیک اس کی پروپر ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ ویجٹیبلز اور فروٹس پہ زیادہ فوکس کریں اپنی ڈائیٹ کو بہترین رکھیں اور میں دوبارہ کہوں گی کہ آپ نے اس چیز کو لے کے ڈپریس نہیں ہونا بلکل بھی نیگٹیو اس کے لئے آپ نے نہیں سوچنا اس کے لئے آپ پوزٹیو ہی رہیں بلکل صحیح فرمایا آپ نے اور یہ حقیقت ہے کہ ہمیں پوزٹیو ہی رہنا ہو پڑے گا اور یہ دنیا میں اس پر ٹونٹی ٹونٹی میں واحد چیز ہی ہے جو ہم پوزٹیو پوزٹیو بات کرتے ہیں لیکن کووڈ نائنٹین جب پوزٹیو آتا تھا ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو اس لئے اس کووڈ سے نکلیں اور بھی پوزٹیو خوش رہیں اور اپنا مائنڈ سیٹ وہ مصطفل انداز میں آگے لے کے چلیں تو رائے صاحبہ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر میں عسیم بھائی بلکل جیسے ڈاکٹر مبشرا نے یہ کہا ہے کہ جی بلکل اس پر ورڈ نہ ہوں بلکل آپ کانشیس نہ ہوں پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں کیونکہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی کچھ چیزیں کچھ چیزیں مین کہ اس کا دن اس کی موت کا دن اور جگہ یہ چینج نہیں ہوتی اس کا رزق چینج نہیں ہوتا اس کا نکاح چینج نہیں ہوتا یہ آسمانوں کے فیصلے ہیں یہ بلکل جو رات قبر میں وہ آنی ہے لیکن انسان کے ہاتھ میں صرف صرف یہ ہے کہ وہ کیر کرے اور اپنی بیسٹ کیر کرے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو اوورکم کر دیں گے اور انقریب اب یہ دیکھئے گا اور یہ جیسے کہہ رہے تھے کہ سٹریس نہ لیں سٹریس نہیں لینا چاہیے اور اس کا سب سے بڑی جو بات ہے اس کی بیوٹی ہے جو پلس پوائنٹ ہے جو بہت کم لوگوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کا ریکاوری ریٹ نائٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور وسیم بھائی ابھی میں ریسنٹ دیکھ رہا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک ہی دن کے اندر نو ہزار آٹھ سو چھ سٹریس پر پن پیشنٹ ایک ہی دن میں چوبیس گھنٹوں کے اندر ریکاوری ہوئی ہے اور اس کا ریٹ کیونکہ ریکاوری ریٹ نائٹی ایٹ پرسنٹ جتنی بھی ڈیزیز ہے ایون کے تمپریچر یا جو سیزنل رینائٹیس ہے یا الرجی ہے ان سے بھی زیادہ ریکاوری ریٹ ہے سب سے زیادہ ریکاوری ریٹ اس وقت صرف کوورٹ نائٹین کا ہے یعنی کہ نائٹی ایٹ پرسنٹ لوگ ریکاور کر جاتے ہیں اور یہ ایک پلس سائن ہے اور پاکستان کے اندر کیونکہ اللہ لوگ اور اگر ہم اسی طرح سے اپنے جو سینئرز ہیں یا زیشو اور لوگ ہیں ان سے اگر ڈسس کرتے رہے ہیں تو ہم پوزٹیف رہیں گے اور اگر ہم ایسے لوگ جو پہلے ٹینشن میں ہیں دپریشن میں ان سے ڈسس کریں گے تو ہم ڈی پوٹیویٹی ہوں گے اکثر دیکھا ہوا کہ ابھی ہمارے نیوز چلتی ہیں یا سوشل میڈیا پر یا الیکٹرانو میڈیا پر کیجی لوگڈن ہونے جا رہا ہے پاکستان چونکہ یہ سب کانٹنٹ میں یا ایشو آ رہا ہے کہ یہاں پر اب ریشو تھوڑی سپیڈ میں بڑھ رہی ہے گو کہ اس کا وہ جو ایفیکٹ ہے اس طرح سے نہیں ہو پا رہا لیکن سپیڈ زیادہ جو دیکھ رہے ہیں اسٹم آمار پر ڈیلی فنگرز آ رہے ہیں تو ہمیں پتہ جاتا ہے جی سمارٹ لوگڈون ہوگا فلا ہمارے پرائیم سر صاحب نے بڑے اچھے فیصلے کیے اور ڈے بائی ڈے انہوں نے اس پر بقیادہ ان کی نظر رہی ہے تو اب چونکہ جب لوگڈون کی بات کرتے ہیں یا پیچھے تو ہم نے دیکھا بھی ہے لوگڈون ہوا بھی ہمارے تو خرق ہو اس طرح کا لوگڈون نہیں ہو سکا تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں بھی لوگڈون پھر آ گیا لگتا ہے ہم گھر سے نہیں نکل سکیں گے ہم ارپس تو پہلے آ رہی کچھ نہیں ہے تو مین ویل ہم پریشان ہو جاتے ہیں تو دشان جب آپ کو سمجھتے ہیں کہ لوگڈون یا سر کی صورتح جب ہم جو پینک کریٹ ہو رہی ہے اس سے ہم کیسے نکل پائیں گے جب ہم موٹیویٹ ہوں گے کہ نہیں بھئی یہ آپ ٹھیک ہے آپ جانگے چیزیں بات ہمیں آگے بڑھنا ہے بات یہ ہے کہ پینک فیر ہے ہمیں جس طرح رہی سکتا ہم نے کہا کہ ہمیں اللہ پر بیلیو ہونا چاہیے ہمیں پرکوشنری مریض بلکل جوز کرنے ہیں اپنی احتیاط بلکل کرنی ہیں لیکن ہم ایک انسان جو ہے وہ بہت سدگیوں سے اپنے کام کے اندر اپنے بزنس کے اندر ڈیفرنٹ فیلڈ کے اندر لگا ہوتا ہے اور وہ روانی کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کسی چیز کا کوئی فکر نہیں ہوتی یہ اپس انڈ ڈاؤنس لائف کا پارٹ ہے اس سے ہم سیکھتے ہیں ہمیں سیکھنا ہے مایوسی نہیں لینی ویلنگنیس شو کرنی ہے کہ ہم جو ہیں اگر یہ چیز ہمارے اوپر آئی ہے تو ہم اس کو اکارڈنگ ٹو دا ایس او پیز اور پر کوشنری ویئرز کے ساتھ لے کے چل کے اپنی اپنی فیلڈ کے اندر جو ہم اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ماشاء اللہ سے ہم سارے مسلمان ہیں میں ایڈوکیٹڈ ہیں ہمارے اندر اکل سمجھ سب کچھ ہے ہم یہ کہہ کر سکتے ہیں کہ اگر یہ کام نہیں ہو سکتا تو ہم کسی اور فیلڈ کے اندر یا اسی چیز کو ڈیفرنٹ سنیریو کے ساتھ دیکھ کے ہم آگے چلتے رہے ہیں جس طرح راہی صاحب نے کہا کہ ہم ٹریننگ ڈیویلپمنٹ جو پروگرام ہم نے کیا ہے جس میں کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے بیسیکلی یہ ٹریننگ پروگرام کرنے کا واحد طریقہ اور مقصد ہی ویجن یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک ویلنگیس دیولپ کی جائے کہ بھائی مینجمنٹ یہ کہتی ہے دوئنگ در رائٹ ٹنگز اٹھ رائٹ ٹائم اٹھ رائٹ پلیس کہ اگر ایک وقت پہ ایک چیز نہیں ہو رہی تو آپ اسی چیز کو دوسرے انگل پہ لیو آج سے پہلے ہم موبائل فونز کا دور تھا بچوں ہر بچے کے ہاتھ انڈرائیڈ فون ہے میرا خیال ہے کہ ہمیں فون یوز کرنا نہیں اتنا چھا رہا تھا بچوں کو انڈرائیڈ زیادہ کرنا آتا ہے ہم اس کی نیگٹیویٹی کہتے ہیں آج وہی انڈرائیڈ فون وہی بچے اپنی کلاسز جو ہیں وہ آن لائن لیکچرز گوگل کے اوپر لے رہے ہیں آن لائن تیننگ سیشنز لے رہے ہیں یونیورسٹیز کی جتنی کلاسز سمیسٹر کی کلاسز ہیں وہ ساری آن لائن جا رہی ہیں تو it means that کہ اگر ایک چیز طریقے سے آپ نے نہیں ہوا تو ہم اس کو ڈیجیٹالائزیشن کر لی ہم نے وہی چیز مینشپ جو ہے جو کہ ایک فیزیکل کلاس ہو رہی تھی اس کو گھر پیٹ کے یا کسی زوم کے نیٹ وک پہ بیٹ کے اپنا پیغام دوسروں تک پہنچایا تو the main purpose of this training and development program جس کو ہم continue رکھیں گے انشاءاللہ forever till the end کہ لوگوں کے اندر create an awareness about the product about the field about any field about an education تاکہ ہم اپنی life کو sustain کر سکیں ان بیزی رہز رکھ سکیں and try to generate the income at different levels تو struggle is the key to success محنت کبھی بھی رائے گا نہیں چاہتی آپ کا passion اگر اچھا ہے vision اچھا ہے انشاءاللہ آپ کو successful ہوگا انشاءاللہ ہم اس بیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن مجھے بریکہ کہا جا رہا ہے take a short break